موسیقی 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 تھانہ سنجانی میں درج مقدمے میں آٹھوزہ جسمانی ریمارٹ منظور شعیب شاہین کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا جج ابو الحسنان زلکر نیر نے شعیب شاہین کے جسمانی نبان پر محفوظ فیصلہ سنا دیا باقیوں کی حد تک میں آرڈر کروں گا ایٹی سی جج ابو الحسنان زلکر نیر کے ریمارٹ پورمان اجتماع قانون کی خلابرزی اور پولیس پر حملے تھانہ سنجانی میں چار الگ لگ دہشتگردی کے مقدمہ درج پی ٹی آئی کے جلسے میں موجود تمام قیادت نامزد تھانہ سی ٹی ٹی میں بھی الگ مقدمہ انساد دہشتگردی کی دفعات شامل مجموعی طور پر پی ٹی آئی کے خلاف آٹھ ستمبر واقعے کے چھ مقدمہ درج کیے گئے وزیراعلا کے پی کے خلاف تھانہ سنجانی میں مقدمہ درج کیا گیا مقدمے میں زلے انتظامیاں کے آفیسور کو حب سے بیجا میں رکھنے کی دفعات شامل ہیں ساوک سپیکر اسرک ایسر اور نائم پنجوتا کے خلاف بھی انساد دہشتگردی کے مقدمہ درج پی ٹی آئی کارکنوں کے پتھراؤ اور تشدد سے اسلام آباد پولیس کی آٹھ اہلکار جخمی جلسے کی آٹھ میں قانون کی خلابرزی پر پرتشدد کاربائیاں پی ٹی آئی قیادت کی گرفتاری کی وجہ بنی سپیکر قومی اسمبلی کا آئی جی اسلامباد کو گرفتار ارکان کو پارلیمنٹ پر پیش کرنے کا حکم ارکان اسمبلی کو پارلیمنٹ کے اندر سے کیوں گرفتار کیا سپیکر آئی جی اسلامباد پر برہم اپنے ارکان کی تظلیل کسی صورت پر داشت نہیں کروں گا سپیکر نے آئی جی سے تمام واقعات کی رپورٹ طلب کر لی سپیکر کے چیمبر میں ارکان اسمبلی کی اہم میٹنگ سپیکر نے قومی اسمبلی کے تمام داخلی و خارجی راستوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج منگوالی علی محمد خان نے بھی قدشتہ روز کے واقعے کی تمام فوٹیج سپیکر کو فراہم کر دی کل کے واقعے میں خاموش نہیں رہیں گے ایکشن لیں گے واقعے کے تمام ویڈیو سمانگی ہیں حقائق اور فوٹیج دیکھنے کے بعد کاروائی ہوگی پارلیمنٹ کے واقعے پر سٹینڈ لینا پڑے گا اگر کوئی ملوث ہوا تو ایف آئی آر درج کرائیں گے سپیکر ایاس صادق آئیوان سے خطاب جو کل پارلیمنٹ میں اگر ہوا ہے اور اگر وہ آئیں ہیں جس طرح ہم میرے کولیگز بتا رہے ہیں تو اس کا بھی ہم نے اس کا بھی ایکشن لینا ہے ہم نے اس پر اوپر خاموش نہیں رہنا میں نے سارے گیٹس کی ویڈیوز مانگی ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ کی پانچ نمبر کی مین انٹرنس کی مین گیٹ کی اندر کی جتنی ویڈیو فوٹیج ہے وہ مجھے چاہیے میں ایف آئی آر کٹواؤں گا ان لوگوں کے نام جن لوگوں نے اس میں وہ کیا ہے پارلیمنٹ سے ارکان کی گرفتاری پر پیپلز پارٹی ایم کی ایم جیز یو آئی اور دیگر جماعتوں کی مضمت قومی اسمبلی کے جلاس میں پیٹی ای راتموں کی گرفتاریوں پر حکومت اور اپوزیشن میں گرمہ گرمی نو مئی کو جو ہوا وہ غلط ہوا کل پاکستان کی جمہوریت کا نو مئی تھا پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہوا وہ پورے پاکستان نے دیکھا آرٹیکل چھے لگنا ہے تو اس پر لگائیں جس نے پارلیمنٹ پر دعویٰ بولا یہ حملہ ہم پر نہیں سپیکر اور وزیر آزم پر ہے میرا مقدمہ بانی پیٹی ای کا نہیں جمہوریت کا ہے مجھے سات بار گرفتار کیا گیا دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے اختلفات اپنی جگہ لیکن انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے پیٹی ای رحمہ علی محمد خان کا خطاب ایک صوبے کا چیف منسٹر فیڈریشن کو للکا رہا ہے پندرہ دن کا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے رہا کرانا ہے بانی پیٹی ای کو آج دوسرا دن ہے تیرہ دن رہ گئے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں اٹک کے پول کے کہ وہ آئے لیش کر لے کے یہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے یہ کہاں کا آئین ہے یہ آئین کی بات کر رہے ہیں یہ کہاں کا آئین ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کہتی ہے ہم نے صرف فوج سے بات کرنی بیسیکلی یہ پولٹیکل ڈی این اے کا ڈی فیکٹ ہے جب آپ لانچ جو ہے فوج کے ذریعے ہوئے ہوں تو پھر آپ بار بار اپنے اوریجنز کی طرف جاتے ہیں دو دن گزر گئے تیرہ دن رہ گئے لیش کر کا انتظار ہے اٹک پول پر گنڈا پور کے لیش کر کا انتظار ہوگا وزیر اتفاق آج عاصف کا گنڈا پور کے الٹیمیٹم پر تنچ جلسے میں پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کیا گیا کل جو کچھ ہوا قانون کے مطابق ہوا صبح وفاق پر حملہ کرے گا تو ردے ملائے گا جلسوں میں عوام اکٹھی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملکی سالمیت پر حملہ کریں جلسے میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ قابل قبول نہیں اندر سے جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ فوج سے بات کرنی ہے کیا پاکستان کا وجود ایک شخص سے جوڑنا درست ہے ان کے سیاسی ڈی این اے کا ڈی فیکٹ ہے منافقت کی حد ہے جب ضرورت پڑتی ہے بیان بدل لیتے ہیں خواجہ عاصف کا قومی اسمبلی میں خطاب اپوزیشن کا شدید شور شرابہ علی محمد خان اور وزیر دفاع کے درمیان تلخ جملوں کا تبادہ یہ سیاست ہے ڈرامے بازی نہیں چلے گی خواجہ عاصف ایرگن صاحب نے نفرت کے بیچ بوئے نامنہاد وزیر آلہ رگنے جلسے میں نازبہ صوبان استعمال کی اداروں خواتین اور صحافیوں کو برا بھلا کہا گیا یہ ناقام جلسے کا غصہ اپنے لوگوں پر نکالتے ہیں خبر پختونخواہ میں روز دھماکے ہو رہے ہیں وزیر آلہ کو صوبے میں امن و امان کی کوئی فکر نہیں ماضی میں پروڈکچن آرڈر کی ہدایت وزیر آزم ہاؤس سے آتی تھی پی ٹی آئی دور میں مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا گیا مریم نواز کی ایک کیس میں زمانت کے بعد گرفتاری ہوئی فریال تالپور کو چاند رات کو ہسپال سے جیل بھیجا گیا وزیر اطلاع تاتارت کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال تریک انصاف ارکان اسمبلی کی گرفتاریوں پر سیخ با پارلیمنٹ سے ہمارے ارکان کو اٹھا کر ایوان کا تقدس پامال کیا گیا یہ بے تقری ہے سے قابل مضمت ہے ایسا لگا جیسے پارلیمنٹ مجرموں کی اماج کا ہے کل جو واقعہ پیش آیا حکومتی ارکان کی طرف سے ایک مضمتی بیان نہیں آیا عوام کے نمائندے فارم سنتالیس والے نہیں آفوتے اسی وجہ سے پارلیمنٹ کا وقار مجرور ہونے پر مضمت نہیں کی گئی پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے قانون سازی کی گئی جلسہ تھا سینے میں کاشو نہیں تھا جو وقت مقرر کر رہے تھے پور امن احتجاج والی قانون سازی شرمناک تھی ہم سب استعمال ہوئے ہم نے اپنے پیروں پر خود کلحالی ماری ہم نے جمہوری قوتوں کے راستے میں دیواریں کھڑی کر دی حکومت اب آمی نہیں ذاتی مفات کی تو گدو پر لگی ہوئی ہے ہمیں دیوار سے لگانے سے خوشحالی آ رہی ہے تو رکھیں ہمیں جلوں میں ظلم کب تک کریں گے اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا سینٹ میں دھوما دارت دارت موسیقی